زہے مقادر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بیچھاؤ پل کے عدب کا آلہ مقام آیا زہے مقادر ہمیشہ زبان سے السلام علیکم کہہ کر سلام کیجئے اور ذرا اونچی آواز سے سلام کیجئے تاکہ وہ شخص سن سکے جس کو آپ سلام کر رہے ہیں البتہ اگر کہیں زبان سے السلام علیکم کہنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ یا سر سے اشارہ کرنے کی ضرورت ہو تو کوئی مزائقہ نہیں مثلا آپ جس کو سلام کر رہے ہیں وہ دور ہے اور خیال ہے کہ آپ کی آواز اس تک نہ پہنچ سکے گی یا کوئی بہرہ ہے اور آپ کی آواز نہیں سن سکتا تو ایسی حالت میں اشارہ بھی کیجئے حضرت عبداللہ بن عور فرماتے ہیں کہ جب کسی کو سلام کرو تو اپنا سلام اس کو سناو اس لیے کہ سلام خدا کی طرف سے نہایت پاکیزہ اور برکت والی دعا ہے حضرت اسمہ بنت حزید فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے پاس سے گزرے وہاں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں تو آپ نے ان کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے السلام علیکم کہنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کیا اس بات کی تعاید اس روایے سے ہوتی ہے جو عبدالعود میں ہے حضرت اسمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو ہمیں سلام کیا اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ سلام زبان سے ہی کیجئے البتہ کہیں ضرورت ہو تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے بھی کام لیجئے اپنے بڑوں کو سلام کرنے کا احتمام کیجئے جب آپ پیزل چل رہے ہوں اور کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو بیٹھنے والوں کو سلام کیجئے اور جب آپ کسی چھوٹی ٹولی کے ساتھ ہوں اور کچھ زیادہ لوگوں سے ملاخت ہو جائے تو سلام کرنے میں پہل کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار ہے چھوٹا شخص بڑے کو چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے افراد زیادہ لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کریں اگر آپ سواری پر چل رہے ہوں تو پیدل چلنے والوں اور راہ میں بیٹھے لوگوں کو سلام کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار ہے سواری پر چلنے والے پیدل چلنے والوں کو اور پیدل چلنے والے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کرنے میں پہل کریں کسی کے یہاں ملنے جائیں یا کسی کی بیٹھک یا نشست گاہ میں پہنچیں یا کسی مجموعے کے پاس سے گزریں یا کسی مجلس میں پہنچیں تو پہنچتے وقت بھی سلام کیجئے اور جب وہاں سے رخصت ہونے لگیں تب بھی سلام کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار ہے جب تم کسی مجلس میں پہنچو تو سلام کرو اور جب وہاں سے رخصت ہونے لگو تو پھر سلام کرو اور یاد رکھو کہ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ مستخع عجر نہیں ہے کہ جاتے وقت تو آپ سلام کا بڑا احتمام کریں اور جب رخصت ہونے لگیں تو سلام نہ کریں اور رخصتی سلام کو کوئی اہمیت نہ دیں مجلس میں جائیں تو پوری مجلس کو سلام کیجئے مخصوص طور پر کسی کا نام لے کر سلام نہ کیجئے ایک دن حضرت عبداللہ مسجد میں تھے کہ ایک سائل آیا اور اس نے آپ کا نام لے کر سلام کیا حضرت نے فرمایا خدا نے سچ فرمایا اور رسول اللہ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے لوگ انتظار میں بیٹھے رہے کہ آپ کے فرمانے کا مطلب کیا ہے خیر جب آپ آئے تو حضرت تارخ نے پوچھا حضرت ہم لوگ آپ کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ خیامت کے خریب لوگ مجلسوں میں لوگوں کو مخصوص کر کے سلام کرنے لگیں گے اگر آپ کسی بزرگ یا عزیز اور دوست کو کسی دوسرے کے ذریعے سلام کہلوانے کا موقع ہو یا کسی کے قط میں سلام لکھوانے کا موقع ہو تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور سلام کہلوائیے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عائشہ جبرائیل علیہ السلام تم کو سلام کہہ رہے ہیں میں نے کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُهُ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہنچیں جہاں کچھ لوگ سو رہے ہوں تو ایسی آواز میں سلام کیجئے کہ جاگنے والے سن لیں اور سونے والوں کی نین میں خلل نہ پڑے حضرت مغداد فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دودھ رکھ لیا کرتے تھے جب آپ کچھ رات گئے تشریف لاتے تو آپ اس طرح سلام کرتے کہ سونے والا جاگے نہیں اور جاگنے والا سن لیں پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضب معامل سلام کیا سلام کا جواب نہایت خوش دلی اور خندہ پیشانی سے دیجئے یہ مسلمان بھائی کا حق ہے اس حق کو ادا کرنے میں کبھی بخل نہ دکھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے مسلمان پر مسلمان کے پانچ حق ہیں سلام کا جواب دینا مریض کی آیادت کرنا جنازے کے ساتھ جانا دعوت قبول کرنا چھینک کا جواب دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے پرہیس کرو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لئے تو راستوں میں بیٹھنا ناغذیر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری لئے راستوں میں بٹھنا ایسا ہی ضروری ہے تو بیٹھو لیکن راستے کا حق ضرور ادا کرو لوگوں نے کہا راستے کا حق کیا ہے یا رسول اللہ فرمایا نگاہیں نیچی رکھنا دکھنا دینا سلام کا جواب دینا اور نیکیوں کی تلخین کرنا اور برائیوں سے روکنا سلام کے جواب میں وَعَلَيْكُمِ السَّلَامِ کہنے پر ہی اکتفاہ نہ کیجئے بلکہ رحمت اللہ وبرکاتہو کے الفاظ کا اضافہ کیجئے قرآن پاک میں ہے اور جب کوئی تمہیں دعا سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر دعا دو یا پھر وہی الفاظ جواب میں کہہ دو مطلب یہ ہے کہ سلام کے جواب میں بغل نہ کرو سلام کے الفاظ میں کچھ اضافہ کر کے اس سے بہتر دعا دو ورنہ کم از کم وہی الفاظ دہرا دو بہرحال جواب ضرور دو حضرت عمران بن حسین کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس دعا کر السلام علیکم کہا آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا دس یعنی دس نے کیا ملیں پھر ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا بیس یعنی بیس نے کیا ملیں اس کے بعد ایک تیسرا آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آپ نے جواب دیا اور فرمایا تیس یعنی تیس نے کیا ملیں حضرت عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت ابو بکر کے پیچھے سواری پر تھا ہم جن جن لوگ کے پاس سے گزرتے ابو بکر انہیں السلام علیکم کہتے اور وہ جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمت اللہ اور ابو بکر کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ تو لوگ جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اس پر ابو بکر نے فرمایا آج تو لوگ فضیلت میں ہم سے بہت بڑھ گئے جب کسی سے ملاخات ہو تو سب سے پہلے السلام علیکم کہیے ایک بار کی گفتگو شروع کردینے سے پریس کیجئے جو بات چیت بھی کرنی ہو سلام کے بات کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے جو کوئی سلام سے پہلے کچھ بات کرنے لگے اس کا جواب نہ دو ان حالات میں سلام کرنے سے پریس کیجئے جب لوگ قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے یا سننے میں مصروف ہوں جب کوئی خدبہ دینے اور سننے میں مصروف ہو جب کوئی ازان یا تکبیر کہہ رہا ہو جب کسی مجلس میں کسی دینی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو یا کوئی کسی کو کوئی دینی احکام سمجھا رہا ہو جب استاد پڑھانے میں مصروف ہو جب کوئی قضاء حاجت کے لئے بیٹھا ہو اور زیل کے حالات میں نصف سلام کرنے سے پریس کیجئے بلکہ اپنی بے تعلقی اور روحانی عذیت کا اظہار بھی حکمت کے ساتھ کیجئے جب کوئی فسق و فجور اور خلاف شرع لہو لعب اور عیش و طرب میں مبتلا ہو کر دین کی تحین کر رہا ہو جب کوئی گالی گلوچ بےہدہ بکواس جھوٹی سچی غیر سنجیدہ باتیں اور فہش مزاق کر کے دین کو بدنام کر رہا ہو جب کوئی خلاف دین و شریعت افکار و نظریات کی تبلیغ کر رہا ہو اور لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے اور بدت و بیدینی اختیار کرنے پر اُبھار رہا ہو جب کوئی دینی عقائد و شعار کی بے حرمتی کر رہا ہو اور شریعت کے اصول و احکام کا مزاق اڑا کر اپنی اندرونی خباست اور منافقت کا ثبوت دے رہا ہو یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کیجئے خرائن شاید ہے کہ یہود اپنی بددینی حق دشمنی ظالم ظلم و درندگی دجل و فریب اور خباست نفس میں بدترین قوم ہیں خدا نے اس پر بے پایا انعامات کی بارش کی لیکن اس نے ہمیشہ ناشکری اور بدکرداری کا ثبوت دیا یہی وہ قوم ہے جس نے خدا کے بھیجے ہوئے برگزیدہ پیغمبروں تک کو ختل کر ڈالا اس لیے مومن کو اس رویش سے پریس کرنا چاہیے جس میں یہود کے اکرام و احترام کا شائبہ بھی ہو بلکہ ایسی رویش رکھنی چاہیے جس سے بار بار ان کو محسوس ہو کہ حق کی بدترین مخالفت کا انجام ہمیشہ کی ظلت و مسکنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصرہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کیا کرو اور جب تم راہ میں ان سے ملو تو ان کو ایک طرف سمٹ جانے پر مجبور کر دو یعنی اس طرح وخار اور دب دبے کے ساتھ گزرو کہ راستے میں خود ایک طرف کو سمٹ کر تمہارے لئے راستہ کشادہ چھوڑ دیں جب کسی مجلس میں مسلمان اور مشرقین دونوں جمع ہوں تو وہاں اسی مجلس میں پاس سے گزرے جس میں مسلم اور مشرق سبھی شریک تھے آپ نے ان سب کو سلام کیا اگر کسی غیر مسلم کو سلام کرنے کی ضرورت پیش آئے تو السلام علیکم نہ کہیے بلکہ آدھا برس تسلیمات وغیرہ خسم کے الفاظ استعمال کیجئے اور ہاتھ یا سر سے بھی کوئی ایسا اشارہ نہ کیجئے جو اسلامی عقیدے اور اسلامی مزاج کے خلاف ہو ہر خلق کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکتوب بھیجا تھا اس میں سلام کے الفاظ یہ تھے سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے سلام کے بعد محبت و مسرط یا اخیدت کے اظہار کے لیے مسافہ بھی کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسافہ کرتے اور آپ کے صحابہ بھی آپس میں ملتے تو مسافہ کرنے کی تعقید فرمائی اور اس کی فضیلت اور اہمیت پر مختلف انداز سے روشنی ڈالی حضرت خطادہ نے حضرت انس سے دریافت کیا کیا صحابہ میں مسافہ کرنے کا رواج تھا حضرت انس نے جواب دیا جی ہاں تھا حضرت سلمہ بن وردان کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن انس ہوں آپ نے میرے سر پر تین بار ہاتھ پھرا اور فرمایا خدا تمہیں خیر و برکت سے نوازے ایک بار جب یمن کے کچھ لوگ آئے تو نبی صلی اللہ نے صحابہ سے کہا تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں اور آنے والوں میں یہ مسافہ کے زیادہ حقدار ہیں حضرت حضیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ نے اشارت فرمایا جب دو مومن ملتے ہیں اور سلام کے بعد مسافہ کے لئے ایک دوسرے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت سے سوکھے پتے حضرت عبداللہ بن سفر سے واپس آئے تو معانقہ بھی کیجئے حضرت زیند بن حارس جب مدینے آئے تو نبی صلی اللہ کے یہاں پہنچ کر دروازہ کھٹ کھٹ آیا آپ اپنی چادر گھسیٹ تے ہوئے دروازے پر پہنچے ان سے معانقہ کیا اور پیشانی کو بوسا دیا حضرت انس کا بیان راہ پہ لائیا جو بھی کہا وہ کر کے دکھایا علم و عمل کا واحد سنگم صل اللہ علیہ و صل اللہ اللہ